اسلام علیکم ناظرین میں محمد جاوید اے ایز ای نیوز میں ناظرین آپ کا خیر مکتم ناظرین ایک مرید کے لیے اطاعت پیر کے دینی کاموں میں متخد ہو جانا بہت اچھا عمل ہوتا ہے مزرگان دین کے زباد سے نکلا ہوا ہر کلمہ تاثیر میں بے نظیر ہوتا ہے سیدی مرشدی حضرت العلمہ مرانا حاج صاحب زادمیہ سید فضل المتین موینی چشتی علی رحمہ کے دادا پیر حضرت سید محمد حنیف میاں موینی چشتی عجمیری رحمت اللہ علیہ کے عرص شریف کے سلسلے میں صاحب زادگان جو عجمیر شتال پر رکھتے ہیں حضرت مولانا سید محمد فضل رب میاں موینی چشتی وہ حضرت مولانا سید محمد فضل حسین میاں چشتی گدنشین بارگاہ غریب نواز بعد فراخت مراسم حضرت کی صدارت میں حیدرباد اور ازلا کے کئی ایک علاقوں میں محافل سما اور عدبی محفلوں کو سلسلہ جاری ہے وہ ان محافل میں شرکت کرتے ہوئے تعلیمات چشتیہ پیام غریب نواز یعنی پیار محبت امن اور بھائی چارہ کی تلقین کر رہے ہیں ناظرین اس سلسلے میں سلسلے سے وابستہ موینی چشتیہ سے وابستہ خلیفہ مولانا فاشامیہ صاحب موینی چشتی نے مولا علیہ میں محافل سما کا احتمام کیا تھا اس محافل سما میں عقیدت مند کی بڑی تعداد میں شرکت کی وہیں ایک زبردست اخیدت مند جو دوسرے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں غریب نواز علیہ رحمہ سے کافی اخیدت رکھتے ہیں جناب ملیش نے خصوصی طور پر شرکت کرتے ہوئے اپنی اخیدت اور محبت کا اظہار ہر سال شرکت کرتے ہوئے امن و بھائی چارہ گنگا جنوہ تہذیب کا عملی نمونہ پیش کرتے ہیں بہرحال دوسری طرف اشرف شالیمار ایک ایسی شخصیتیں جنہوں نے خاجہ غریب نواز علیہ رحمہ کے کئی ایک پرگرامز میں بڑی عقیدت کے ساتھ جو ہے نا ہمیشہ گیارویں شریف ہو یا محافل سما ہو کرتے ہیں اس سلسلے میں وہ کنگز پیلس میں ایک تخریب منفقت کرتے ہوئے جو ہے نا حضرت کو مدو کیا اس موقع پر نبیر حضرت فضل مطین سید مشتبہ میاں مہینی چشتی اجمیری جو حضرت کے خلیفہ خاص ہے حضرت شیخ کے خصوصی طور پر شرکت کرتے ہوئے روشنی پڑی ان دونوں محافل کی آئیے دیکھتے ہیں کچھلکیا یار کامال ہے ہم یار پر سب کچھ لٹائے گے یار کامال ہے ہم یار پر شک نکل کریں گے یار کامال ہے ہم یار پر سب کچھ لٹائے گے تم سے قرار تم سے ہے چل تم سے قرار تم سے ہے چل تم سے قرار تم سے ہے چل تم سے قرار تم سے ہے زندگی کی بہار تم سے ہے زندگی کی بہار تم سے ہے چین تم سے قرار تم سے ہے